سنگل کریں گے پٹیالہ دی پٹیالہ دی حلقہ کنہ عورتوں ودائق مدن لال جلالپور نے پنجاب چونہ سبندی ایڈیا نیوز پنجاب نار خاص گلوات کی تیا جس دوران جلالپور نو پونے چہوئے دو سو کروڑ دے زمین کو ٹالے بارے بھی سوال کی تے کہ ناری پوچھا گیا کہ پٹیالہ جا کانگرس نے ہون تک کس امید واردہ اعلان کیوں نے کی تا ہے ایڈیا نیوز پنجاب نار گلوات کر دیا مدن لال جلالپور نے انہ سارے سوالان دا جواب دیتا تو سے بھی سنو ایک خاص گلوات اس وقت ہم موجود ہیں پٹیالہ کے حلقہ گھنور میں جہاں کے بدائق مدن لال جلالپور ہمارے ساتھ ہیں پانچ سالوں میں کتنا کے بکاس کیا ہے جانتے ہیں ان سے پانچ ساب آپ نے کہا بہت بکاس کیا ہے کیا کچھ ڈویلمنٹ کیا ہے اور کیا کچھ نیا لے کر آئے ہیں حلقے کے لیے اور لوگ کیسا رسپونس ہیں میں پہلے ایڈیا نیوز جی کا دھنیا ود کرتا ہوں آپ میرے کو اپنے حلقے بات رکھنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا میرے اپنے حلقے میں جا کر آپ گاؤں گاؤں جا کر یہ دیکھیں بھی گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کتنے بریج بن رہے ہیں کتنی روڈ چوڑی ہو رہی ہیں نئے سڑکے کتنی بن رہی ہیں آئی ٹی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہسپیل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے کالج کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سکولوں کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ڈیسپینسری نمی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی یہ حلقے لوگ کی بتا سکتے ہیں میں تو کہوں گا میں سب سے زیادہ کام کیا پنجان میں جو میں جو انکڑے ہیں گناور میں ایک بھی حلقہ میرے برپنی ہوگا جو میں کام کیا نیا بلوک بنایا ہر کام جو میری دل میں تھا اس سے بھی بڑھ کر میں سوچنا سا پانچ سو کورٹ پیا یہ پانچ سال میں لگاؤں گا پھر میں پندرہ سو کورٹ لگانے میں کام رہا ہوگا جیسے تین سو ساٹھ کورٹ کا پین والے پانی گا پرجیکٹ چار سو کورٹ کا انڈریسٹری پارک کا پرجیکٹ ہاؤسپیٹل ہر چیز دو ڈائی سو کی دعوں میں گرانٹے دی پچاس کورٹ کا خرابہ دلائے کسانوں کو پچتر کورٹ کا کردہ محفید دی سو کورٹ جو بنجارے بیٹھے دے یہ سری والی جمین میں ان کو دلائیا میرے کہنے جی سارے انکڑے گنے لگ جہاں سارا دن لگے گا کوئی کام چھوڑ رہا ہے جیسے نمیں نہریں جو ہماری کچھی نہریں پری تھی جو ستر سال میں نہیں بنی دیا آج ہوگی پکی ہو رہی ہیں کوئی بھی کام جو میرے دماغ میں دھا چاہے پندرہ بار کا سیور لگا لو سولہ بار کا کام لگا لو گناور اکلے میں پنتالیس کروڑ روپیا ساتھ ہار بوٹ ہے صرف پنتالیس کروڑ روپیا کلے گناور میں لگ رہا ہے کام سروے ہیں کام ہو چکے ہیں جا کے ایک 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 ہم چیک کر لو پنتالیس سے پچاس ہی ہوگا چھتالی نہیں ہوگا باتیں سے کام نہیں کیا ڈویلمنٹ گاؤں میں جا کے پتہ لگتا ہے ایک وری آتکوالہ بولتا ہے یہ ہو گیا ہو گیا میرے پاس آیا میں کہا میرے ساتھ چلو گاؤں میں پھر بات کرو کہتے ہیں یہ ہوگا اتنی کرپشن ہو رہی ہے پھلانا ہو رہی ہے دو دو ہیار بور لکے پیسے سیرے گاؤں میں خراب کر دیئے وہ کر دیئے میں کہا صاحب میرے ساتھ چلو میں تو آپ سے سن رہا ہوں جب گئے وہاں کچھ اور ہی دکھا ملے صاحب بروتی دھیر بار بار رشانت آتے ہیں چاہے کہیں مائننگ کو لے کر یا شراف ایکٹری شراف ایکٹری کے مدے کو لے کر کافی جو آپ کا نام ہے میں تو یہ بات کر رہا ہوں میں تو ایک ہی بھوان سے بھانگ رہا ہوں دس گروہوں کی درتی ہے پنجاب سب سے اخیر میں گروہ گوہم سنگ ہے جو پور نوطار تھے میں دا ان کی فوٹو کے سامنے کھڑ کے کہا تھا مہرانی کے گھر وہاں وزائق میں بیٹھے تھے میں کہا جی تو آپ پور نوطار ہو آپ میں پوری شکتے ہیں جی تو میں نے فیکٹری لگائی ہوئی کیا میرے کو پتا بھی ہوئی میں میرے ہلکے فیکٹری لگی رہے ہیں تو میرا دیوہ گل کر دینا یا ان کا کرنا جو میرے خلاب پر چار کر رہے ہیں یا جنہوں نے فیکٹری لگائی ہے کرنا جرور جو میرے خلاب پر چار کر رہے ہیں گند بور رہے ہیں ان کے گھر کا دیوہ گل کرنا یا میرا کرنا یا جس انہوں نے لگائی ہے ان کا کرنا کیا لگتا ہے جان مجھ کے بدنام کیا میں کہہ رہا ہوں بھگوان کوئی مرید کوئی جوٹ نہیں بول ساتھا نا بھگوان کے مورے کون جوٹ بولے گا گروہ گراند صاحب جی کے سامنے کون جوٹ بولے گا گروہ گوبر سنگھ جی پورا نہ بتا رہے ہیں جن کو کوئی بھی جوٹ نہیں بول سکتا اس کر کے میں کہہ رہا ہوں ان کو سامنے کوئی جوٹ نہیں بولے گا ان کے ریجلٹ دین گئے ہو اور گروہ گوبر سنگھ صاحب اس کا بیڑا گرد رو کرے گا جو میں ہمارے میرے خلاف گلت پرچار کر رہے ہیں یا جنہوں نے فیکٹری لگائی ہے کیسا رسپونس مل رہا ہے ڈور ٹو ڈور آپ لو جانا صبح جا رہے ہو رات کو لیٹ بھی آ رہے ہو کیسا لوگوں کا رسپونس آپ کو مل رہا ہے جو چنوت ہے نا وہ چنوتی گئے ہوتا ہے جب ہم سوچیں گے ہم تو جیتے پڑے ہیں کبھی نہیں جیتے ہم تو یہ سوتے ہیں جو ہمارے سامنے چار پانچ کنڈیڑ کھڑے ہیں سارے ہمارے سے چھے ہیں تکڑے ہیں بھی ہم نے ان میں سے نکلنا ہے پھر تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے چار امید بار کھڑے ہوئے ہیں چار یہ تکڑے ہیں میرے سے میں ان سے بیس سے نکلنا ہے کیسے میں نکلنا ہے منت کر کے نکلنا ہے اے بیس طریقہ شام کو پتا چلے گا کون آگے ہے کون پیچھے ہے اصلی مقابلہ کس سے ماتے ہو پریم سنگھ چندو ماجرہ بھی لڑ رہے ہیں جو بھی لڑ رہے ہیں سبھی جتنے کے لیے لڑ رہے ہیں کوئی ہارنے کے لیے کون لڑ رہے ہیں کوئی بھی نہیں لڑ رہے ہیں مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے سبھی کے ساتھ ہیں کیا کچھ کام ہونے والا ہے جو پانچ سالوں میں نہیں ہوا جیسے کہ ہسپیٹل کی بات کریں یا کالیجوں کی بات کریں دیکھو کالیجوں میں ہسپیٹلوں میں پیسہ بول گیا ہے پر ابھی بھی جیسے پتی تیس کورڈ روپے ہیں میں سکولوں میں اٹھا چکا ہوں پر پتی تیس کورڈ اور لگے گا پین والے پانی کا پردیکٹ ہو گیا جیسے چھپڑوں کی کھدائی ہے کچھ کرا چکا ہے کچھ ہوئی گی دسپینسری ہے کافی میں تو نہیں بنا دی کافی رپیئر کرا دی ابھی بھی کافی کمی ہیں آئی ٹی ایک بنایا ہے دو آئی ٹی اور بنے گی کالیج بنے گی لڑکیوں کا سکول بناؤں گا لڑکیوں کا کالیج اپنے حلقیں بناؤں گا کافی کام ہونے والا ہے جو آگلے پانچ سال میں میرے لئے چنوٹی ہے ہم ہلے سب بات کریں سیرہ اور آکڑی گاؤں کے لوگ انہیں کچھ دن پہلے بروت بھی کیا جمین کو لکھر وہ مہتر کیا ایک بھی جس کا جمین قبضہ تھا انہوں کا ان کے بنا پچھے ان سے بنا سین کرائے ایک بھی بگا جمین نہیں لے گئی انہوں نے لکھ کے دیا بھی ہم یہ جمین چھوڑنے کے لئے تیرہیں یہاں پردیکٹ لگو چھے مہینے کے بعد ایک جمین کی رجیسٹری ہوئی ہے ان کے لکھنے کے بعد گرام سو کے متے پڑے ہیں سو پرسنٹ سہمتی کے ساتھ جمین لے گئے ہیں پر جب چنوٹ آتا ہے تو برودی پارٹی ہیں ایک اچھالتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو مورے لگا کے اس کا نجائج فیدہ اٹھاتی ہیں ہمارے صاحب لاست سوال ہے پٹیالہ شاہی شہر سیٹ بہت اہم ہے کیپٹن کے مقابلے میں ابھی دکھ کانگرس نے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہوتا رہی ہے دیکھو پٹیالہ کیپٹن ساہب شروع سے پٹیالے الیکشن اڑے ہیں دن پر دن ان کی بوٹ بڑھتی گئی پٹیالے ان کا اپنا شہر ہے سائی شہر ہے کوئی چھوٹے بندہ ان کے سامنے نہیں ٹکے گا کانگرس دیکھ رہی ہے بھی کوئی تکڑا بندہ ہوتا رہے ہیں جو اس کو ٹکر دے ٹکر وہ ہی بندہ دے گا جو اس کے مقابلے کا ہو فہوز سوچ کر ٹکٹ دے جائے گی اور مقابلہ پٹیالے میں اور گناور میں ہوگا دیکھنے کے لیے پٹیالہ جلے میں کون ہوگا ٹکر دینے والا کیپٹن کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ کافی ٹائم کیپٹن مندر کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کتنے لوگ ان سے جڑے ہیں کون ہوگا اس کی ٹکر دینے سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے چیرہ سیدھو صاحبی ہیں جو ان کی درم پتنی کھڑی بھی ہے اس کے بعد برمندرہ جی بھی ہیں لالسکین جی بھی ہیں بشن شرمہ جی بھی ہیں کوئی بندہ بھی سامنے کھڑا ہو گیا ان میں سے چار پانے میں سے تے مقابلہ ہو گیا دیکھو ہمارے جو کانگرسی لوگ ہیں جو کانگرسی مرے بوٹر ہیں جو کانگرس کو بوٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں جب بھی ہمارا کنڈیٹ آئے گا اچھا گھنڈیٹ آئے گا تے کپٹن صاحب کو پوری ٹکر دیں گے تو یہ دی حلکہ گھنور کے بدائق مندلال جلالپور چینوں نے کہا کہ وکاس کارہوں کے نام پر لوگ انہیں ووٹ دیں گے کیونکہ کافی وکاس انہوں نے کیا ہے اور کپٹن کی ٹکر کا جو چہرہ ہوگا جلد ہی الاؤنس کیا جائے گا پٹیالا سکھ ایمیرمین سائل کے ساتھ اب اناشکن بھوچ انڈیا نیوز کے لیے موسیقی